ایک مرتبہ پھر ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے چینل پر مختلف موضوعات خصوصاً میڈیکل سے متعلق موضوعات پر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جن میں کورونا وائرس اور اس کی ڈیزیز کوویڈ نائنٹین سے متعلق میں نے کافی ویڈیوز بنائی اور وقتاً فوقتاً عوام کو ایک عام لینگویج میں سادہ زبان میں اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں آج جو میں کورونا سے متعلق ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہ امریکی عالمی دواساز آدارے مادرنا جو کہ کوویڈ نائنٹین کی کورونا ویکسین جو ہے وہ بناتا ہے ان کے سی ای او اسٹینف بینسل نے دنیا کو یہ خوشخبری دی ہے کہ سن دو ہزار بائیس کے میڈل تک یا سن دو ہزار بائیس کے آخر تک ایک سال کے اندر اندر کورونا وابا اس دنیا سے ختم ہونے کے امکانات بہت واضح ہیں اور وجہ اس کی کیا انہوں نے بتائی یہ بتائی کہ پوری دنیا کی عبادی اس وقت تقریباً لگ بگ سات عرب کے نزدیک ہے جس میں آدھی سے زیادہ عبادی کو ویکسین کورونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے اور سن دو ہزار اکیس کے آخر تک یا دو ہزار بائیس کے آوائل تک مزید دو ڈھائی عرب لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ویکسینیٹ کر دیا جائے گا لہٰذا اس طرح ایک سال کے اندر اندر یہ کورونا کی جو وبا ہے اس سے چھٹکارہ نظر آنے کے بہت واضح چانسز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں تو ناظرین یہ جیسا کہ ایک بہت خوشخبری کی بات ہے جیسے ہی میں نے اس متعلق ریسرچ کی پڑھا معلومات حاصل کی تو مجھے یہ خیال گزرا کہ اپنے ناظرین کو فوری طور پر یہ خوشخبری سنا دینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ اب ہم چھوٹے بچوں جو پندرہ سال بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے اور نومولود بچوں کے لیے بھی ویکسین تیار کریں گے کیونکہ چھوٹے بچے اور نومولود جو ہوتے ہیں اگر ان میں کرونا کا وائرس آ جائے تو وہ ان کو اس طرح بیمار نہیں کرتا جتنا کے بڑوں کو کرتا ہے لیکن ایسے بچے یہ وائرس پھیلانے کے کیریئر بن سکتے ہیں یہ وائرس پھیلانے کا بائیس بن سکتے ہیں جس سے کہ دوسرے ایڈلٹ لوگوں کو بالہوں کو کرونا کی ڈیزیز جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے لہٰذا دوسری اچھی خبر یہ کہ بچوں کے لیے بھی ویکسین کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے تو یہ ایک چونکہ بہت بڑی خبر تھی اور بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ پچھلے ڈیر دو سال میں کرونا نے جہاں ایک طرف ہمیں اور آپ کو فیزیکل جسمانی طور پر بہت نقصان پہنچایا ہے وہی ہمیں منٹل ٹراما اور معاشی نقصانات سے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو لہٰذا اب اس خوشخبری کو سنانے میں مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے مزید ایک سال کے اندر اندر کرونا کا ڈیکلائن بھی ہو رہا ہے یعنی کمی بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا لیکن میری اس موقع پر عوام سے یہی گزارش ہے کہ ان دو تین پوائنٹس پر بہت جو ہے وہ نظر رکھیں نمبر ون کہ ماسک لگائیں نمبر سیکنڈ زیادہ حجوم والی جگوں پر نہ جائیں سماجی فاصلے کو جو ہے وہ برقرار رکھیں اور تیسا یہ کہ ویکسین ضرور لگائیں اگر ان تین نقاط پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کرونا ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے مزید ایک سال میں عالمی طور پر چونکہ ویکسین لگتی رہے گی تو اس بیماری سے چھٹکارے کے واضح امکانات ہیں امید ہے ناظرین آج کی یہ خوشخبری آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو خصوصی طور پر اپنے احباب سے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو سکے تو امید ہے ناظرین کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو پسند فرماتے رہیں گے آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ